اسلام علیکم ویلکم تو جیو گفر تینکنگ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پلیٹ ٹیکٹونک تھیوری کے اباؤٹ تو اس تھیوری کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے سے جو لیکچر ہے اس کا ریویو بھی دوں گی تو اس تھیوری کو ٹیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کے ساتھ اس کی ٹائپز پہ ماؤنٹین اور آرٹکوک اور سنامی وغیرہ کو بھی میں ڈسکس کروں گی تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں پلیٹ ٹیکٹونک تھیوری کے باؤٹ اس پچھر کو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا بکس وغیرہ میں بھی تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت زبردس ہر چیز کو لیبل کیا گیا ہے کیا چیز کیا ہے کہاں پہ کنورجن ہو رہی کہاں پہ ڈائورجن ہو رہی ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیکچر کے بعد آپ کو ہر ٹوم میں ہر ٹرمز وغیرہ میں پتا چل جائے گا کہ یہ تھیوری میں ہے کیا تو سب سے پہلے کیا ہے میں آپ کو سفیر آف دا آرٹھ کہ سفیر آف دا آرٹھ اس میں سب سے پہلے آ رہا ہے میں پین کو سلیکٹ کر لیتی ہوں تو لیتو سفیر جو ہے ایک سا لیتو سفیر یہ لینڈ فارم کو کہتے ہیں سولیڈ پارٹ آف دا آرٹھ جو منورل راکس وغیرہ سخت قسم کی جو سولیڈ فارم آپ کو چیز نظر آ رہی ہے جو ہاں پہ آپ چلتے پھرتے بھی ہیں تو اس کو ہم لیتو سفیر کہتے ہیں ہائیڈو سفیر جو ہے ہائیڈرو مین وارٹر تو ہائیڈو سفیر وارٹر کو کہتے ہیں اور لیکوڈ پارٹ آف دا آرٹھ جو ہے اوشن ڈیون وغیرہ جو ہوگی ہے اس کو ہائیڈو سفیر کہتے ہیں اٹموسفیر ایر مکچر آف دا ایر اور یہ ایک گیس آف دا پارٹ ہے اور اس میں اکسیجن اور نائٹروجن آ رہی ہے اوکسیجن جو ہے وہ ٹونٹی ون پرسنٹ ہے اور جو نائٹروجن ہے وہ ٹونٹی ون پرسنٹ ہے تو آئی ہوپ یہ آپ کو آلریڈی پتا ہوگا تو آگے ہم دیکھتے ہیں آرٹھ کے انٹیریٹ پارٹ کی طرف آرٹھ کے انٹیریٹ پارٹ کے میں تھوڑا ساپ کو انٹریڈیوز کر بات ہوں کہ آرٹھ کے تین پارٹ ہوتے ہیں یہاں پہ یہ پک میں نہیں ہوئی ہے آرٹھ کے تین پارٹ ہے کرسٹ ہے مینٹل ہے کور ہے کرسٹ کی دو فارم ہوتی ہے اوشینی کرسٹ بولتے ہیں لینڈ پہ کرسٹ ہوتی ہیں اس کو ہم کانٹیننٹل کہتے ہیں آگے یہ جو ہے وہ مینٹل ہے مینٹل مینٹل میں جو لیکورڈ لیئر ہے میکمہ کی جو مولٹن راکس کی بنی ہوتی ہے اس کو ہم کہتی ہیں مینٹل میں ہی اسینو سفیر آتا ہے اسینو سفیر میں یہ ہے کہ جو کنونشنل کرنٹ ہے وہ آپس میں آپ کو نظر آئیں گی کنونشن کرنٹ جو ہے وہ مینٹل میں جو مولٹن راکس ہوتا ہے اس کے وہ اتنا مولٹن ہوتا ہے کہ اس کی نا کرنٹس پر ڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کا میں نے آرڈی لیکچر بنایا ہو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آگے ہے آوٹر کور ہے آوٹر کور جو ہے وہ بنا ہوتا ہے آرین اور نکل کا یہ بھی لیکوڈ لیئر ہی ہوتی ہے انر کور یہ سولیڈ ہوتی ہے یہ لاسٹ والی لیئر ہے تو اس کو ہم یہ سولیڈ اسی وجہ سے ہے تو انڈر مینز کے تمام لیئر کا پریشریز پر بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہی سولیڈ لیئر کہلاتی ہے تو کانٹینٹل ڈریف تیوری جو ہے یہ سب سے پہلے ویجنر نے ریپریزنٹ کی تھی ویجنر نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی کانٹینٹ ہے یہ اٹس لائکہ سپر کانٹینٹ جسے اس نے پینچیا کا نام دیا تھا تو آور دا ٹائم سپر کانٹینٹ جو ہے وہ سلولی آپس میں بلوک اپار آپس میں وہ الگ الگ ہونا شروع ہو گئے تھے کچھ ساؤت وغیرہ ایسٹ ویسٹ کی طرح موب کرنا شروع ہو گئے الگ الگ ہو گئے تو آج ہمارے اس فرم میں مجود ہے تو اس نے ویجنر نے کانٹینٹل ڈریف تیوری یہ ریپریزنٹ کے تھے تو آگے افکورس اس نے کچھ ایویڈنس وغیرہ بھی دی ہوں گے سب سے پہلا جو فیمیس ایویڈنس ہے وہ یہ ہے پزل کی فرم میں کانٹینٹل اور فوسل کا یہ کہا تھا کہ سیمیلر ٹو فوسل جو ہے وہ کوس لائن پر ڈیفرنٹ کانٹینٹ میں وہ پائے جاتے ہیں جیسے کہ اگر یہ ساؤتھ امریکہ ہے تو یہ افریقہ ہے تو ان دونوں میں یہ ہوگا کہ فوسل فیول ایک جیسے ہی آپ کو ملیں گے اور اس کے بعد روک ٹائپ کا اس نے یہ کہا تھا کہ ماؤنٹن ڈیٹ اپیئر آن ون کوس لائن تو اس کا یہ ہے کہ اس میں کوس لائن پر جو ماؤنٹن آپ کو نظر آئیں گے تو اس میں بھی وہی آپ کو نظر آئیں گے تو اس نے یہ کہا تھا کہ روک جو ٹائپ سے وہ بھی آپ اس میں ملتی ہیں تو یہ اس کے تین فیمس ایویڈنس ہیں اس تھیوری کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پہلے اوریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ بھی میں یہاں پہ ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ہمارا آج کے لیکٹرز جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے پلیٹ ٹکٹونک کا تو تھیوری او پلیٹ ٹکٹونک یہ ہے کہ تھیوری او پلیٹ ٹکٹونک کرسٹ اس بروک بروکن آپ انٹو سیکشن کہ ہماری جو زمین ہے ہماری جو زمین ہے اس کے ڈیفرنٹ یہ آپ اس میں ٹوٹ کے ڈیفرنٹ سیکشن اور پلیٹس میں کنورٹ ہو گئی تھی تو اس کے یہ وہاں جو سیکشن اور پارٹ ہیں اس کو ہم پلیٹس کا نام دیتے ہیں تو یہ نیچے ڈیفنیشن بھی لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ورڈ کی کچھ فیمس پلیٹس کے بارے میں لکھ میں نے پینک ڈالی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں کتی زیادہ پلیٹس وغیرہ ہیں جب پلیٹس کو اگر ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں تو سیون میجر پلیٹس ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ اور گائے تو سیون میں دیکھ اگرل ہم گیا ہوا میں m及 سکتے ہیں ٹھوڈیل مگو پلیٹس میجر پلیٹسfriedikern کے پلیٹس سے آسٹریلین انڈیا پلیٹس نے اس پہ HASM ISO جواندی فوکا اور سکوٹیا اس کے علاوہ دو مین ٹائپ آف بلیٹس کیونتی ہیں کچھ اوشیالک ہوگی اور کچھ کونٹینینٹل ہوگی جس کا اپس میں کنورجن ڈائیورجن وغیرہ ہوگا تو آگے دیکھیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پتا چل جائے گا آٹھ ٹیکٹونک پلیٹس ہیں یہ میں نے یہاں ہمیں ڈالی ہوئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ افریکن پلیٹ ہے اور یہ ارابیان پلیٹ ہے یہ ایرویشن پلیٹ ہے یہ ساؤتھ امریکن پلیٹ ہے یہ کیربین ہے پیسفک پلیٹ ہے اسٹریلین ہے یہ فیمس پلیٹس ہے یہ ناس کا پلیٹ ہے تو آگے دیکھیں کنوینشن کرنٹس کے ہے کنوینشن کرنٹس کے ہی میں نے ایریڈی تیٹیل کے ساتھ ویڈیو ڈالی بھی ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں چھوٹا سا ریویو دے دیتی communication cell جو ہیں in the metal میں نے شروع میں یہاں پر بتا دیا تھا کہ THIS ۔ اسثینوسفیر ہے اسثینوسفیر میں جو مولٹر پ 프로ورروک جو ہے یہ موو کرتی ہیں تو موو کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا پلیٹ جو ہوں گی واپس میں موو کریں گی یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ وہ ایک پریشر لگائے گی یہاں پہ پریشر لگانے کے وجہ سے یہاں پہ پلیٹ جو وہ ٹوٹ گئے گی Hot in the center less dense magma rise up due to heat تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹر میں جو ہوں گا وہ hot magma ہوگا اور less dense جو ہوگا وہ rise کرے گا یہ مجھل ہے جو جو رائس کی игра جائے کہ کیا ہے میں اثر پھارڈ میں یہاں شروع میں سکتا ہے میں اousing تو رائس کی رائسہ اسے سکتا ہے جو ہے تو یہ ملس کے ہاتھ مادمہ جو ہے وہ اب ملس کے جو پر جائے گا اور کوئی مادمہ Woo کنٹنیٹل دی نسٹی جن ہے کہ اس طے دی تیرے ہی آمدہ جاندی نیچے کے طرح جاتی ہے سنکھ کرتی ہے ہمیشہ کانٹینٹل کرسز کے نیچے کانٹینٹل کرسز چھو ہے تو یہ ہے اس پر 2020 ملے گی نا تو ان کے ملنے کی جو یہ جگہ ہوگی جو پوائنٹ ہوگا اس کو ہم باؤنڈری کہتے ہیں تو باؤنڈری جو ہے وہ تین قسم کے ہوتی ہیں ڈائیورجن اور ٹرانسفورم تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے دور جا رہی ہے یہ ڈائیورج ہو رہی ہے ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہے یہ کنورج ہو رہی ہے یہ ایک دوسرے کے پر سلپ ڈاؤن ہو رہی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹرانسفورم تو آگے ڈائیورجن کا یہ ہے کہ جو پلیٹس جو ہے موونگ اپارٹ موونگ اپارٹ کا مطلب ہے پلیٹس ایک دوسرے کے دور جا رہی ہیں تو دور جاننے کی وجہ کو کہتے ہیں ڈائیورجن کی وجہ سے سی فلور سپریڈنگ ریف ویلی اور میڈ اوشیانک جو ہے ریف ویلی بغیرہ یہ جو پردوس ہوتی ہیں سی فلور سپریڈنگ بغیرہ کو یہ میں نے دوسری لیکچر میں بھی آپ ڈسکس کیا ہوا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں سی فلور سپریڈنگ کو یہاں پہ میں اگین یہاں پہ آپ کو بتا دیتی ہوں سی فلور سپریڈنگ ہوتی ہے جب اوشیانک اور اوشیانک جو ہے پلیٹس آپس میں ڈائیورج ہوگی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ بھی اوشیانک پلیٹ ہے یہ بھی اوشیانک پلیٹ ہے تو اوشیانک کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپس میں ڈائیورج ہوئی تو ڈائیورجن کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہاں پہ جو خالی جگہ ہے وہ رہ جائے گی خالی جگہ کو فیل کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا نیجی سے محکم آئے گا فیل کر دے گا اور فیل کرنے کی وجہ سے کیا ہے وہ جو اوشن ہے وہ سپریڈ ہو جائے گا لیکن سپریڈ کرک سکریڈوں میں دیتھائی ہے اوشیانک پلیٹ یہ بھی کرنے کی وجہ سے کی وجہ سے کیوج filament کلا کے لیے ہیں اورουμεاрах کو بچانچ کشیل کے چیزیں نیا رو کیوں کو بھ인지 ماڈ ہو beaucoup ڈائیورج سے کرک سکریڈی ہے نوبی دیئی ہمیں گاخو، نیا اوشیانک پلیٹ Flatrat ع någralland estرک سے بھی ، اور میک امل سے بتاؤ Oklahoma کا سپریڈ دست میک ہے آگے دیکھتے ہیں مگنیٹک ریورسل پیلو مگنیٹیزم یہ بھی میں نے اپنے پہلے لیکچر میں سی فلور کے ساتھ ہی سمجھا دیا لیکن یہاں پہ آگے بتا لیتا ہوں کہ ایویڈنس آف سی فلور سپیڈنگ جیسی سی فلور سپیڈنگ کے جو ایویڈنس دیں ملیتے ہی تھا یہ ینگرسٹ کرسٹ اسی سینٹر یہ جو ینگرسٹ ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ سینٹر میں ملے گی جو ینگرسٹ اسی بجے سے ملے گی جیسے ہی آپ کو موپا پارٹ ہوں گے یہ دیکھ لیے موپا پارٹ ہو رہے ہیں نیو مگمہ کی بجے سے یہاں پہ آئے گا جو نئے کرسٹ ہے وہ بہنے گی ارث مگنیٹک پلیس ریورس پرم نورتو ساؤتھ تو ارث کی مگنیٹک پول جو ہے وہ نورتو ساؤتھ آپ کو یہاں پہ نظر آگے گے کچھ پارٹ نورت کی طرف موپ کرتا ہوا کچھ ساؤتھ کی طرف جو ہے وہ میں نے اپنے سی فلور سپیڈنگ اور کنونشن کرنٹ والی جو تھیوری ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ٹیٹیل ساؤتھ میں جائے میڈی اوشیانک ریجز میں یہ ہے کہ اوشیانک اوشیانک کیسے بنے گا اوشیانک او اور او آپس میں ملے گا تو یہ بنے گا سمندر کے اندر جو آپ کو ماؤنٹیں نظر آتے ہیں ان کو ہم موار میڈ اوشیان ریجز بولتے ہیں میڈ اوشیان ریجز فرم میڈ اوشیانک ریجز وہاں پہ بنے کہ جہاں پہ اوشیانک پلیٹس وہ وہاں پہ بہنے کہ اوشیانک پلیٹس دور ہونے کے ویدے سے کیا ہوگا کہ وہاں پہ آپ کو ریجز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ اس کی تو ایک اوشیانک پلیٹس اوشیانک پلیٹس پہلے یہ ہے کہ کونٹینینٹل اور کونٹینینٹل پلیٹس جو ہیں وہاں پس میں موو اپاٹ ہوگی تو ریف ویلی بنے گی تو اس لیے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کونٹینینٹل پلیٹس پل اپاٹ دے فارم ریف ویلی میکس ووالکینو اینڈین تو نئی یہاں پہ لینڈ بنے گی کونٹینینٹل پلیٹس پہلے پلیٹس کہ پہلے پلیٹس کرتے ہیں اس کے پونٹینینٹل پلیٹس موو اپاٹ ہرہی تھی اب یہ دوسرے کے قریب آ رہی ہیں قریب آ trilogy Who is right تو کونٹینٹل کانامل کا پروس gallery یہ پھیریٹس سٹارٹ ایک پلیٹ جو ہے وہ دوسری پلیٹ کے انڈر چلی جاتی ہے تو اس کو ہم سبڈکشن دون کہتے ہیں کہ جو زیادہ دنس پلیٹ ہوگی وہ نیچے کی طرف جائے گی میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا دیا تھا کہ اوشینک جو کرسٹ ہے وہ زیادہ دنس ہوتی ہے دنس ہونے کے لئے سے ہمیشہ کیا ہوگا اوشینک کو قربانی دینی میرے گی اور یہ نیچے کی طرف سبڈکٹ کر جائے گی اور جو کانٹینٹل ہے یہ لائٹ ہے یہ اوپر کی طرف آ جائے گی آگے والکینک آنکھ جو ہے یہ کیسے پڈیوز ہوں گے تو یہ سبڈکشن دون کی وجہ سے پڈیوز ہوں گے اوشینک کانٹینٹل کی وجہ سے موڈنس اوشینک رسٹ گوز انڈر تھا لیس دنس کانٹینٹل پلیٹ تو اس کا آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ زیادہ جو دنس اوشینک جو ہے یہ نیچے کی طرف جائے گی اور جو لائٹر ہے وہ اوپر کی طرف جائے گی ٹھیک ہے تو ایسا پلیٹ موڈ انڈر دا کانٹینٹل پلیٹ دا روکس ملٹ انڈ وائس کریٹنگ ولکانو تو کیا ہوگا کہ جیسے یہ پلیٹ جو ہیں کانٹینٹل میں جو دنس مالی پلیٹ ہے کہ کانٹینٹل کے نیچے کی طرف جائے گی تو روکس جو ہیں یہاں پر ملٹ ہونا شروع جائیں گے تو ملٹنگ میں جسے یہ ہوگا کہ جو میکمہ ہے یہ اوپر کی طرف آنا شروع ہو جائے گا اور ولکانو بنے گے اور ٹرنسیز آراز ہو کریٹی تو ٹرنس بھی یہاں پہ بنے گی ٹرنسیز کا یہ میں یہاں پہ بتا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ایک جو ہے یہ نیچے کی طرح سبڈکٹ ہو رہی ہے یہ دوسری ہے تو یہاں پہ بنے گا میں نے تھوڑا سا نا ماؤس ٹھیک طرح کام نہیں کہہ رہا ہے ڈیپ سی ٹرنس میں یہ ہے کہ اوشانک اور کانٹینٹل اس میں ہے کہ ڈیپ ڈپریشن جو ہے کہ ہون جو ہی پر ڈیوز ہوتا ہے اوشان فلور کے اندر ایٹا سبڈکشن ہو سینڈ ایٹ تو یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیپ اوشانک ٹرنسیز میں یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل کیسے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اوشانک نیچے کی طرف گئی کانٹینٹل اوپر آگی یہاں پہ پوائنٹ دیکھیں اس کا اس علاوہ یہاں پہ بھی دیکھیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اوشانک رسٹ اور کانٹینٹل یہاں پس میں کانورج ہونے کے وجہ سے کیا ہوگا اوشانک کو قربانی دھنی پڑی وہ نیچے چلے گئے اور کانٹینٹل جائے یہ اوپر کی طرف آگی تو ایک بہت ہی زیادہ ڈیپ پوائنٹ بننا شروع ہو گیا تو ڈیپ پوائنٹ کو ہم ٹرنچز کہتے ہیں بہت ہی زیادہ ڈیپ ہوتی ہیں اور مارینا ٹرنچ جو ہے یہ اس کی فیمس اگزامبل ہے جب دو اوشانک پلیٹس آپس میں ملتی ہیں تو ان میں سے ایک کو کیا ہوگا نیچے کی طرف جانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ آپس میں سبڈکٹ ہو جاتی ہیں والکانی آئی لینڈ بناتی ہیں اس کی فیمس اگزامبل ہے ایلویشن آئی لینڈ ہم ہے ماؤنٹین کی طرف ماؤنٹین بھی اسی پروسس کے ذریعے بنتے ہیں سبڈکشن کی وجہ سے کانٹینٹل کانٹینٹل آپ ہمیں سبڈکٹ ہوتے ہیں تو ماؤنٹین بنتے ہیں وینڈ ڈو کانٹینٹل پیٹس کم ڈو گیتر تو کیا ہوگا آپس میں ملنے کی وجہ سے پلیٹس پوش اپ اینڈ فرمز ماؤنٹین پلیٹس جو ہوں گی ایک دوسرے کو آپس میں پوش کریں گے پوش کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا ماؤنٹین بن جائے گے ہمالیا اس کی سب سے فیمس اگزامبل ہے ٹرانسفرم فرم یہ ہماری تھرڈ تھرڈ والا ہماری باؤنڈری ہے ٹرانسفرم میں یہ ہے کہ پلیٹس لائٹس پاسٹ ون ٹو ایناڈر اس میں دیکھیں ایک یہ پلیٹ ہے اور یہ پلیٹ ہے ایک پلیٹ اس طرف جا رہی ہے تو دوسری اس طرف جا رہی ہے تو ان کے موو کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا یہاں پہ کوئی بھی سبڈکشن وغیرہ نہیں بنے گی اس میں جس کیا ہے ٹرانسفرم فالٹ بن جائے گا تو اس کو فالٹ کہتے ہیں کاوز اس کے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے فالٹ کی وجہ سے ارٹکی کسو نامی وغیرہ آتی ہیں فالٹ کیا ہے فالٹ کیا ہے کہ الارٹھ کرسکین پرڈیوس ہوتا ہے خرورت کے اپر ہاں دیکھ اس کے دکھیں آپ پر دیکھ سکتے ہیں professional نمی منل میں دیکھیں سٹرائک اپ ہوتے ہیں تو آگے اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں نارمل میں یہ ہوگا روکس مووڈ ڈاؤن کہ سیمپل کیا ہوگا روک میں نیچے کی طرف چلے جانا ہے تو یہ نارمل ہوگا ریورس میں یہ گا روکس مووڈ اپورڈ روکس اوپر کی طرف آ جائے گی سٹرائک میں یہ ہوگا روکس سلائٹ پاسٹ ون این اوپسٹ ڈریکشن کہ یہ بہت ہی زیادہ تیرسی میں جو سلائٹس ہیں ایک دوسرے کے اوپسٹ ڈریکشن میں مووڈ کریں گے تو یہ سٹرائک سلپ میں سلپ ہوگا روک اوپر نیچے کچھ نہیں کرے گی ولکانو میں یہ ہے کہ اپننگ ان ارٹھ ڈیٹ ارپٹ گیسز ایش ان لابا کہ ارٹھ کا وہ اپننگ پار جہاں پہ گیسز وغیرہ ایش اور لابا وغیرہ ارپٹ ہوتا ہے اس کو ولکانو کہتے ہیں یہ بھی پلیٹ ٹیکٹون پلیٹ مومن کی وجہ سے پڑیوس ہوتا ہے اور پلیٹ باؤنڈری کی وجہ سے اکر ایڈ بور ڈائیورجن کنورجن پلیٹ باؤنڈری یہ ڈائیورجن پہ بھی آپ کو ملیں گے کنورجن پہ بھی ملیں گے اور اس کی آپ کو ٹرم بتا دوں کہ مہگمہ لابا مہگمہ لابا میں آپ یہ فرق دیکھیں مہگمہ جو ہے ملٹن روک انٹر دا سرفیس جب ملڈن روک جو ہوگی زمین کے اندر ہی موجود ہوگی ہمیں نظر نہیں آگی تو وہ مہگمہ ہیں جیسی وہ ارپٹ ہوگے باہر کی طرف آئے گی اور ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے لابا ٹھیک ہے ولکانو کی تین قسم ہیں ولکانو شیلد سینڈر کون اور کمپوسائٹ کمپوسائٹ شیلد میں یہ ہے کہ ولکانو کون میڈ اپ اف لیئر آف ہارڈن لابا یہ روک بنی ہے تو لیئر کی فرم میں بن جائے گی اور ایک کون شیپ آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے تو یہ شیل ہے سینڈر میں ولکانو کیون مئیڈ اپ اف روک پارٹیکل درست این اش اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈرست اور ایش بھی شامل ہوں گے کون کے اندر کمپوسائٹ میں یہ ہے کہ ولکانو کیون مئیڈ بنے گی الٹرنیٹر لیئر آف لابا روک پارٹیکل ہوں گے تو اس کو ہم کمپوسائٹ کہیں گے کمپوسائٹ میں دونوں ہارڈ سپورٹ کیا ہے اپ آٹ اپ تا مینٹل اس ریلی ہارڈ کے مینٹل کے جو پارٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اور میگما اس فورس اپ ٹو تا سرفیس تو میگما جو ہے وہ سرفیس کو فورس کرتا ہے تو آئیلینڈ پر ڈیوس ہوتے ہیں ہواین آئیلینڈ جو ہے اس کی فیموس جو ہے میں یہ ہے کہ ہماری یہ جو ارث کرسٹ ہے اور یہ نیچے آپ کو کوئی بھی لاوہ نظر آرے اس میں یہ ہے کہ یہ جو ارث جو ہے وہ آگے کی طرف موف کرتی جائے گی جیسے اثر موف کرے گی یہاں پر بھی فلکانو بنیں گے یہاں پر بھی آئیلینڈ یا فلکانو بن جائیں گے یہاں پر بھی بن جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک چین نظر آئے گی چین کا یہ مطلب ہے کہ اوپر والی جو کرسٹ ہے یہ موف کیا تھا اور اس سے ہوت سپورٹ کی وجہ جیسے اس پوائنٹ پر وہ ویک پوائنٹ اس کو لگا اور اس نے یہاں پر بلکانو پر ڈیوز کرتے گے بلکانو پر ڈیوز ہوتے گے اور آگے کی طرح پلیٹ موو کر گی اور ہورٹ سپورٹ کے پر جون سپ آٹا ہے گا وہ پھر اس کو بلکانو منا دے گا وہ پھر آگے کی طرف جائے گا اس طرح یہ پروسس بھنتا جائے گا اردکوئی کاؤز بائی مومنٹ آلاؤنگا فالٹ جیسے ہی فالٹ کے سراؤنگ میں جو مومنٹ ہوگی اس کو ہم اردکوئی کاتے ہیں یہ پلیٹ باؤنڈری کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا فوکس پوائنٹ ہوتا ہے اور اپی سینٹر ہوتا ہے فوکس پوائنٹ ہی ہے کہ پوائنٹ انڈر دا ارد سافیس پھر آن اردکوئی کسٹارٹ وہ پوائنٹ جہاں پر اردکوئی کسٹارٹ ہوا اپی سینٹر پلیس ہون دا ارد سافیس درائی اباو دا فوکس یہ فوکس ہے اور اس کے ڈریکٹوئی اباو جو پوائنٹ ہوگا اس کو ہم ہی سینٹر پلیس ہوتے ہیں آرٹ کوئیک ویویر میں سیسمک ویویر آتی ہیں آرٹ کوئیک ویویر کو ہی سیسمک ویویر کا جاتے ہیں سیسمو گراف ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس میں سے ہم آرٹ کوئیک ویویر کرسکتے ہیں ٹائپس میں بی ویویر ہے اس ویویر اور ایل ویویر ہے اس کی بھی میں نے ویڈیو ویڈیل کے ساتھ بنای ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پی ویویر میں ہے پرائمری ویویر ہے جسہ بہت ہی زیادہ فاسٹس ویویر ہے ڈریکٹوئی ہے مووو رہا بیک پیچھے اس کے لائبہ ایس ویویر ہے سیکنری ویویر ہے یہ سلوڑ ہوتی ہے یہ مووو اپ اینڈ ڈان ہو انس کے اوپر اور نیچے کرتے ہیں ال ویویر ہے مووو بہت بہتر و اینڈ فورت انس ہے آگے ہم سنامی کو دیکھتے ہیں سنامی کا یہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی ہماری کونٹیننٹل پلیٹس کے اوپر لیتھو سفیر کے اوپر اردھکوک آتا ہے تو اس کو ہم اردھکوک کہتے ہیں لیکن وہی اردھکوک جب سمندر کے اوپر آئے گا لیکوڈ باڈی کے اوپر آئے گا تو ہم اس کو سنامی کہتے ہیں تو اس کو ٹائرل ویفز بھی بلتے ہیں لارز اوشن ویفز خوز بائی اردھکوک اندردہ اوشن اوشن کے نیچے کیا ہوگا جب اردھکوک آئے گا اور اس اردھکوک ویفز سے کیا ہوگا سمندر کا جو پانی وہ لارج ویفز کی صورت میں اوپر ہوگا تو اس کو ہم سنامی کہتے ہیں اوشن فلور موو والوں کا فور کریٹنگا ویف اور اوشن جو فلور ہے وہ اسی ویفز کے ساتھ موو کرے گا تو یہ لائنسلائٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو یہاں بھی آپ کو اوپر آل ریویو دیتے ہیں پلیٹ بانگری کا پلیٹ بانگری کا سب سے پہلے ہے ڈائی ووجن پس یہی اڈی آئی ٹرانسوم سب سے پہلے ڈائی ووجن کا دے کھو سی فلور سپلیٹنگ wspلیڈ یہ ہے کہ اوشینق ور اوشینر بن آئے ٹرین ملی گا तو نیا اوشن کرسٹ بنے گا میڈ آئی ٹرین خرس میں یہ ہے کہ اوشینق اور اوشینر آئی ٹرین بدین ور اینڈ پھر مStar موانٹین پر Nissan sudah ٹرین تکا ہے جو آئی تکردال ہوند گا جو افریکن کی فیمیس ہے ماؤنٹین کا یہ ہے کہ کنورجن کی وجہ سے پڑیوز جاتے ہیں کونٹینٹل اور کونٹینٹل آپس میں ملیں گی تو ماؤنٹن پڑیوز ہوں گے سبڈیکشن پر یہ ہے کہ سی ٹرانسیو اوشینک اور کونٹینٹل کی وجہ سے ڈپریشن اور کھول بغیرہ گراؤنٹ پر بن جاتے ہیں اور والکینک آرک جو ہے اس میں اوشینک اور کونٹینٹل ملیں گے تو لائن آف والکینو جو ہیں وہ بن جائیں گے اوشینک اور اوشینک کی وجہ سے تو آئیلینڈس کا جو ایک لائن ہے وہ پڑیوز ہو جاتے ہیں ٹرانسفارم کا یہ ہے کہ فالٹ پڑیوز ہوتا ہے ہر قسم کا اور ارتھکوئک اور سونامی اس کے وجہ سے آتے ہیں تو یہ جو ایک ٹیبل ہے آپ اس کو یاد کے لیں تو آپ کو کسی بھی لیکچر میں means کہ آپ کو جیومورفولیجی میں جیوگرافی میں فیزیکل جیوگرافی میں کسی قسم کی کوئی تینشن نہیں ہوگی تو تینکیو سو مچ آپ آپ نے اتنا ٹائم نکالا آج کے لیکچر دیکھنے کے لئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور سبسکرائب کرنا بھی بھولئے گا اور بیل بٹر کو ضرور پریس کر دیجئے گا خدا حافظ